موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری کوشش ہے کہ گھر گھر حدیث کا نور پہنچ سکے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وابستگی کا یہ لازمی تقاضہ ہے کہ ہم آپ کی باتوں سے بھی محبت کریں آپ کی اداؤں سے بھی محبت کریں آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے بھی محبت کرنے والے بنیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا مؤثر اور فسٹ ہین جو ذریعہ ہے وہ حدیث ہے اور حدیث کی یہ مشہور کتاب مشکات المصابیح یہ بہت سارے علماء اور بہت سارے عوام ان کے گھروں میں تو ہوتی ہے لیکن حدیث کی اس کتاب سے بڑی حد تک غفلت بڑھتی جاتی ہے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حدیث کی اس مشہور کتاب کے جو ترتیب کے ساتھ ابواب ہیں ان میں پائی جانے والی احادیث اس کے احکام اور مسائل کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ کم سے کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں اس وقت جو چیپٹر ہمارے سامنے ہیں وہ کتاب الجمعہ یعنی جمعہ کے احکام اور مسائل اور اس سے متعلقہ چیزیں اس چیپٹر کے اندر درج کی گئی ہیں اس میں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا یہ کرم اور فضل ہے امت محمدیہ پر امت مسلمہ پر کہ ہمارے لیے ہفتے میں ایک دن جو منتخب کیا گیا وہ جمعہ کا دن ہے فرائیڈی جمعہ کا دن اور ایام کے مقابلے میں کئی حیثیت سے فرق رکھتا ہے ہم سے پہلے اہل کتاب یہودی اور نصارہ تھے مگر ان کا انتخاب کچھ اس طرح کا نہ تھا انہوں نے ہفتے کو انتخاب کیا سبت اور آدمی سبت کا ایک تصور پایا جاتا ہے یہودیوں کے پاس اور اسی طرح سے عیسائی نصارہ ان کے پاس اتوار سنڈے کا ایک تصور ہے لیکن اس کی کوئی مذہبی خاص وجہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہسٹاریکل بیک گرونڈ ہے مگر اس کے مقابلے میں اللہ نے جو کرم کیا مسلمانوں کے ساتھ دیکھئے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ارشاد کی روشنی میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ ہم اگرچہ کہ سب سے آخری میں آئے ہیں یعنی ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں یہ امت سب سے آخری امت ہے مگر قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے اور قیامت کے دن سب سے آگے کیسے کہ پھر ہمارے لئے یہ جمعہ کا دن دیکھئے انہوں نے سبت ساچڑے ہفتہ منتخب کیا نصارہ نے اتوار جو جمعہ کے بعد آتا ہے جمعہ پہلے ہے پھر ہفتہ پھر اتوار موقع ان کو پہلے ملا مگر بعد کا دن انہوں نے سیلیکٹ کیا تو اس اعتبار سے بھی وہ تاخیر کا شکار ہوئے دوسرے ساٹڑے سنڈے منڈے کے مقابلے میں فرائیڈے جمعہ اس کی بجائے خود ایک اہمیت اور وہ اہمیت کیا ہے اس کو بھی حدیث کے ذریعے سے سمجھئے ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ اپنی یہ عادت بنا لیں کوئی بات کوئی مسئلہ کوئی حکم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر قبول نہ کیجئے کوئی بات کہنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ضروری ہے آپ کی حدیث ضروری ہے تو ہر بات اور ہر مسئلے میں قرآن و سنت کا حوالہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر وہ بات دینی نہیں بن سکتی وہ کام باعی سے عجر و ثواب نہیں ہو سکتا تو جمعہ کی اہمیت کا اس سے آپ اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم انطلعت فیہی الشمس یوم الجمعہ سب سے بہترین دن جس میں سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ جمعہ کا دن ہے فیہی خلق آدم اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وفیہی ادخل الجنہ اور اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے وفیہی اخرجا منہ اور اسی دن جنت سے وہ نکلے وہ بھی اللہ کی حکمت اور مسلحت تھی اور وَلَا تَقُومُ السَّاعَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُنُعَا اور اس سب سے زیادہ اہمیت کی بات ہم سب کے لئے غور طلب بات چوکرنا کرنے والی بات اور وہ یہ کہ قیامت بھی اسی دن آئے گی جمعہ کا دن ہی ہوگا جس میں اصل قیامت قائم ہوگی تو یہ جمعہ کی اہمیت کو آپ اس سے سمجھئے کہ ہمیں کوئی ایسے دن نہیں جس کو ہم کہتے ہیں رینڈم کوئی ایسے ہی دن مل گیا ہوگا نہیں جمعہ کا دن جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جمعہ کا دن جس میں جنت میں داخل کیے گئے جمعہ کا دن دنیا آباد کی گئی جمعہ کا دن دنیا کا اینڈ بھی ہوگا تو اس اعتبار سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی کتنی اہمیت اور فضیلت اب اس دن کے متعلق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں پہلے فجر سے شروع کی جمعہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلات الفجر سے اس کا احتمام فرمایا کرتے تھے صلات الفجر سے اور کس طرح سے فجر کی فرض نماز میں جمعہ کے دن آپ کا یہ طریقہ عام طور پر تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو گویا جمعہ کے دن اس کا احتمام اور اس کی طرف توجہ یہ فجر کی نماز سے شروع ہو رہی ہے اور بہت سی مساجد میں دیکھا گیا کہ حفاظ بھی ہوتے ہیں آئیمہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود وہ جمعہ کے دن عام طور پر اس سنت پر عمل نہیں کرتے اگرچہ کہ کوئی بھی آپ قرآن کا حصہ پڑھیں کوئی بھی سورت کی تلاوت کریں نماز تو درست ہو جائے گی بلا شک و شباہ کیونکہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت جمعہ کے دن فجر کی نماز میں فرائض یا واجبات میں نہیں ہے مگر جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے جو کام افضل ہے اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ذریعہ بن رہا ہے کیوں ہم اس سے محروم رہیں کیوں ہمارے ائمہ مساجد کے اور بہت سارے حفاظ کرام اس کا احتمام نہیں کرتے تو ایک چیز جمعہ کے دن فجر کی سے ہی یہ شروع ہوتی دوسرا یہ ہے کہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ صلات و سلام درود و سلام اس کا احتمام کرنا چاہیے ویسے بھی صلات و سلام کی بڑی اہمیت کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل علیہ واحدتا صل اللہ علیہ عشر کوئی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کی جائیں گی کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ پر رحمت نازل ہوں اللہ کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں تو درود کسرت سے پڑھئے اور خاص طور پر جمعہ کے دن کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جمعہ کے دن پڑھنے میں اس کا ثواب اور اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کسی طرح سے کسی بھی دن آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں جمعہ کا دن مقصوص نہیں ہے کہ آپ سور قحف کی تلاوت کریں کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی ایک دن کرنے کی اپنی روٹین بنا لے جیسے جمعہ کے دن تو اس کی وجہ سے اس میں خیر و برکت کا اور زیادہ امکان ہوگا فتنے دجال سے وہ آدمی کو محفوظ کیا جائے گا اسی طرح سے اس دن کے لیے نور اور برکت اور سکینت اور آگلے ہفتے بلکہ اگر ہم صحیح انداز سے کریں تو مزید اس کے ساتھ تین دن کا اضافہ کیا گیا دس دن ہماری زندگی میں سکینت ہماری زندگی میں نور ہماری زندگی میں اتمنان نازل کیا جائے گا اور اگر کوئی جمعہ کے دن نہ پڑھے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ سورہ کہا اسی دن پڑھیں ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں اتوار کو بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھنے کا بلا شک و شبہ سواب ہے اور اسی طرح سے جمعہ کی نماز کا جو مسئلہ ہے جمعہ کی نماز کے سلسلے میں بھی یہ بات نوٹ فرما لیجئے کہ الجمعہ تحق واجب على كل مسلم فی جماعت کہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی یہ مسلمانوں کا حق ہے مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کا احتمام کریں الا اربع لیکن چار قسم کے لوگ ہیں جن کو جمعہ کے دن کی حاضری سے یعنی جمعہ کی نماز سے ایکزمٹ کر دیا گیا مستثنہ ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ جن کو مستثنہ کیا گیا مملوک و امرأت و صبی و مریض کہ سب سے پہلے غلامی اگر غلامی کا دور ہے تو جو آدمی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جا نہ سکتا ہو ایسا غلام تو اس کے اوپر تو ایک پابندی ہے اپنے آقا کی تو اس لئے جمعہ اس سے مستثنہ کر دیا گیا پڑھ لے تو جائز ہے اس کے لئے پڑھ سکتا ہے وہ لیکن موقع نہ ملے تو زہر کی نماز پڑھے گا وہ اسی طرح سے دوسرا جو مسئلہ ہے عورت کا عورت کے لئے جماعت کی نماز ویسے بھی فرض نہیں ہے وہ گھر میں پڑھے گی نمازیں عام طور پر لیکن جمعہ کے دن کوئی آنا چاہے تو اس کیا احتمام اس کا بندوبست ہونا چاہیے الگ سے جگہ ہو اس کے لئے مسجد میں جہاں آ کر وہ خدبہ بھی سن سکے نماز میں شریک ہو سکے پڑھنے کی اجازت ہے کوئی عورت نہیں آ سکتی اپنے گھریلو مصروفیات کی وجہ سے گھر میں زہر کی نماز وہ پڑھ لے گی اسی طرح سے بچہ ہے ناوالغ بچہ تو اس کے اوپر کوئی بھی احکام اور مسائل فرض نہیں ہوتے تو ایسے بچے اگر جمعہ کے دن مسجد میں آ جائیں جمعہ کی نماز میں شریک ہو ہو سکتے ہیں لیکن اگر بچے نہ آئیں تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اور ایسے ہی ایک جو بات کہی گئی جس کو مستثنہ کیا گیا باقاعدہ مریض بیمار لیکن بیمار سے مراد باقاعدہ معقول بیمار ہو جنیون ریزن ہو اس کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی خانسی ہو گئی کسی کو سردی زکام چھوٹی موٹی ہلکا سا سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ کہے کہ میں تو مریض ہوں اور جمعہ کی نماز مجھ سے اب ختم ایسا نہیں ہے یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے کہ کتنے مریض ہیں آپ اگر ایسے مریض ہیں جو واقعی مسجد تک نہیں جا سکتے جمعہ کے دن مسجد میں جا کر بیٹ نہیں سکتے ایسی کچھ طبیعت خراب ہے تو پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر جمعہ کے دن آنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہیں وہیں پر زہر کی نماز پڑھ لیجیے اور اس کے علاوہ ایک اور ہے دوسری حدیث میں جو کہا گیا پانچویں جو جس سے جمعہ مستثنہ ہے وہ مسافر ہے اگر حالت سفر میں آپ کہیں سے کہیں چاہ رہے ہیں راستے میں کوئی مسجد مل گئی جہاں جمعہ کا احتمام ہوتا ہے آپ شریک ہو سکتے ہیں بطور مسافر کے وہاں جا کر جمعہ پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے مگر بعض اوقات دیکھئے یہ بھی اللہ تعالی کا دین ہے ساری دنیا کے لیے آیا ہے اور ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں ہوتے مسافر کے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مثلا جہاز کا ٹائم اس کے کنٹرول میں نہیں ہے کیا کرے گا وہ جہاز چھوڑ کر ائرپورٹ پر جا کر مسجد میں جمعہ کی نماز تو نہیں پڑھ سکے گا وہ یا اسی طرح ٹرین کا مسئلہ ہے یا کبھی ایسے بھی ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر گیا ہوا ہو جہاں قرب و جوار میں مسجد نہ ہو تو یہ وہ ایسی شکلیں بن سکتی ہیں مسافر کے لیے کہ اس سے جمعہ کے دن مسجد میں جانا مشکل ہو سکتا ہے تو اس کو بھی مستثنہ کر دیا گیا گویا جمعہ کی نماز سے یہ لوگ الگ کر دی گئے جماعت سے غلام، عورت، بچہ، مریض اور مسافر ان کو اگر موقع مل رہا ہے تو جمعہ کی نماز پڑھیں گے وہ اور اگر موقع نہیں مل رہا تو زہر کی نماز پڑھ لیں اس کے علاوہ تمام مسلمانوں پر چاہے مشرف کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے رہنے والے ہوں سب پر جمعہ کی نماز پڑھیں تمام مردوں پر اور وہ بھی اتنا سٹرانگ حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کریم کی سور جمعہ کی دیکھی آیات غور کیجئے سور جمعہ پر جمعہ کے کئی مسائل اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے اس میں نماز جمعہ جماعت اس کے بارے میں حکم دیا گیا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے کہ چاہیں تو آپ اس پر عمل کریں نہیں تو کوئی بات نہیں آپ فری ہیں نہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا کہا گیا کہ اے ایمان والو جب جمعہ کا وقت ہو جائے ندہ اعظام ہو جائے کاروبار وغیرہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ذکر اللہ خدب جمعہ اور نماز کی طرف آوتوں اور کاروبار کو چھوڑ دو وزر البیع کاروبار کو چھوڑ دو یہاں پر کچھ علماء نے ان الفاظ سے ایک مسئلہ اس کا استمباد کیا ہے وہ توجہ طلب وہ کہتے ہیں کہ یہ حکمِ الٰہی ہے کاروبار کو چھوڑ کر آپ خدبہ اور نماز کی طرف آؤ اگر کوئی حکمِ عدولی کرتا ہے اللہ کے اس فرمان پر عمل نہیں کرتا اور اس وقت کاروبار میں مصروف ہے تو کہا گیا کہ اتنی دیر میں جو نفع کمائے گا شریع طور پر وہ حرام سمجھا جائے گا ناجائز سمجھا جائے گا کیوں اس لیے کہ وَذَرُ الْبَيعُ قرآن کا حکم ہے کہ اس کو چھوڑ دو تم نہیں چھوڑا اس کا مطلب فرمانِ ربانی کی نافرمانی اس نے کی حکمِ ربانی کی نافرمانی کی تو جو کمائی ہوگی وہ حرام سمجھی جائے گی اس کے لیے اس کے لیے جمعہ کے موقع پر کاروبار کو روک کر جمعہ کے لیے آنا یہ ضروری ہے اس میں کوئی اختیار نہیں ہاں جمعہ کی نماز ختم ہو گئی تو کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا گیا فَإِذَا قُزِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اپنے کاروبار روزی وغیرہ کمانے میں اس میں ایک اور نقطہ ہے بعض وقت ہمارے ہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن کام کرنا چاہیے یا چھٹی ہونی چاہیے چھٹی کا تعلق ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے انتظامی امور کے ساتھ بلکہ ہر ملک کے صوبے کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس دن کو ورکنگ ڈے بنائیں اور کس کو چھٹی کا دن بنائیں اس کا شریعت طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بعض مسلمان سمجھتے ہیں شاید لازمی طور پر جمعہ کے دن چھٹی ہونی چاہیے سورہ جمعہ کے اندر جو بات کہی گئی کہ جمعہ کے دن آپ کام کر سکتے ہیں کمانے کی بات کی گئی ہاں جو حکم دیا گیا وہ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کا احتمام ہے اگر کوئی آدمی صبح صویرے اٹھ کر کاروبار کر رہا ہے جمعہ کے دن اور ازان سے پہلے وہ کاروبار کو روک دیتا ہے پھر اس کے بعد اپنی تیاری کر کے مسجد میں آ جاتا ہے نماز ختم ہو گئی پھر وہ جا کر اپنا کام کرتا ہے بلکل جائز کوئی حرج کی بات نہیں ہے جمعہ کی نماز چھوٹنے نہ پائے ورنہ جمعہ کے دن چھٹی کر دیں اور آپ نماز سے بھی چھٹی کریں تو یہ جائز نہیں ہوگا کام کرنا یا چھٹی کرنا اس کا تعلق شریع امور سے نہیں ہے یہ تنظیمی چیزیں ہیں یہ آپ جہاں رہتے ہیں وہ جو مناسب سمجھیں لیکن نماز جمعہ بے رہیال ضروری ہے اور یہ حکم دیا گیا مگر یہاں پر دیکھا گیا بہت سارے لوگ جو مختلف قسم کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے کوئی دکاندار ہے کوئی آفس میں ہے کوئی کہیں پر ہے جمعہ کا احتمام تک نہیں کرتے اور وہ جمعہ کے لئے آنا ان کے لئے بہت دو بھر ہوتا ہے اس کے لئے آدمی کو میکسیمم کوشش کرنی چاہیے انتہائی درجے کی کوشش اس کے لئے ہونی چاہیے ورنہ دیکھئے اس میں ایک سخت وارننگ دی گئی یہ حدیث ہے کسی کی رائے نہیں کسی کی اپینین نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے لوگوں کو جمعہ کے مسئلے میں سستی اور غفلت چھوڑ دینی چاہیے ورنہ کیا ہوگا اگر کوئی اس طرح جمعہ کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہریں لگا دے گا سیس کر دی جائیں گے ان کے دل پھر کوئی ہدایت کی بات ان پر اثر انداز نہیں ہوگی وہ غافلوں میں شمار کر دیے جائیں گے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کے راستے گویا بند کر دیے گئے اس آدمی پر جو جمعہ کا احتمام نہ کرے دیکھ لیجئے کتنی سخت وعید جو لوگ ہمارے کاروباری ساتھی اور جو مختلف کام میں مصروف ہیں کسی وجہ سے وہ کیسے کیسے بہانے بناتے ہیں یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کی بات اس لیے آدمی کو حد درجہ کوشش کرنی چاہیے خاص طور پر کہیں آپ مستقل رہتے ہوں آپ کا کام ہے آپ کا بزنس ہے آپ کا کاروبار ہے تو آپ کو اپنا ٹائم چبھول اس طرح سے بنانا چاہیے کہیں آفس کی مجبوریاں ہیں تو وہاں آپ کے مینیجر سے پہلے سے آپ بات کر کے رکھیں کسی طرح سے اس کے ساتھ انڈیسٹینڈنگ ہو اور انڈیسٹینڈنگ کی مختلف اسباب ہوتے ہیں آپ آدھا گھنٹہ بریک لیں اور اس کے بعد بتائیں کہ میں ایک گھنٹہ اضافی کام کر دوں گا آپ کے لئے لیکن جمعہ کے دن مجھے وقت چاہیے اگر آپ اپنے ہنر کا مظاہرہ کریں گے اپنی دیانتداری سے اس کو ثابت کریں گے تو پھر وہ بھی آپ کو اجازت دیں گے ایسے بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر لوگوں نے دیانتداری امانتداری کے ساتھ کام میں نہیں آپ اپنے کمپنی کے لئے فیکٹری کے لئے کوئی دلچسپی کا مظاہرہ نہ کریں تو پھر وہ رولز پر اپنے پکے ہوں گے کیونکہ آپ کی ان کو ضرورت نہیں اس لئے بہرحال اس کا احتمام یہ ہونا چاہیے اب اس کے بعد میں دیکھئے جمعہ کو جانے سے پہلے کن باتوں کا احتمام کرنا چاہیے احادیث کی روشنی میں جو اس چیپٹر کے اندر اس باب کے اندر جو مختلف مسائل بیان کیے گئے اس میں سے ایک تیاری پرپیریشن کیونکہ جمعہ کی نماز زہر کی نماز سے مختلف ہے اس لئے جمعہ کی تیاری بھی باقیدہ طور پر ہونی چاہیے اور باقیدہ تیاری آپ کیسے کریں گے مثلا غسل تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غسل الجمعہ واجب علا کل محتلیم ہر بالغ آدمی پر جمعہ کا غسل یہ ضروری ہے اس میں محتلیم دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس پر غسل ضروری ہو جائے اس کے لئے تو لازمی ہے کہ وہ جمعہ کے دن نہا دھو کر جائے اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس پر غسل ضروری نہیں ہے اس وقت تو وہ کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے حتی الامکان لیکن کسی وجہ سے اگر اسے نہانے کا موقع نہ ملا ہے وہ پاک صاحب لیکن جمعہ کے دن الگ سے نہانے کا موقع نہیں ملا تو کیا جمعہ چھوڑ دے گا نہیں وضو کر کے جمعہ کی نماز وہ پڑھے گا مثلا بعض اوقات ہوتا ہے آدمی اپنے گھر سے دور ہے پروگرام یہ تھا کہ گھر آئے اور نہا دھو کر تیار ہو کر مسجد جائے گا لیکن نہیں آسکا دیر ہو گئی تو کیا کرے گا جمعہ چھوڑ دے گا نہیں سیدھے مسجد جائے گا وضو کر کے نماز جمعہ وہ ادا کر سکتا ہے وصل کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اس کا ایک پسے منظر بھی ہے کہ ابتدائی دور میں جب مختلف صحابہ کرام جسمانی طور پر لے بر مزدوری وغیرہ کا کام زیادہ کیا کرتے تھے اور تنگ جگہ میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں پھر موسم بھی گرم ہو تو اس کی وجہ سے پسینہ اور بدبو پیدا ہوتی ہے تو اس کے لئے اس کا احتمام کرنے کی بات کہی گئی کہ آپ جمعہ کا دن ہے لوگوں کا بڑا مجموعہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہر آدمی اپنی جگہ احتمام کر کے تیار ہو جمعہ کے دن پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر کہ محسوس ہو کہ یہ جمعہ کا دن ہے عام دنوں سے مختلف ہے تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کا دن غصل کیا جائے یہ معمول بنا لیا جائے اللہ ہے کہ کوئی خاص حالات پیدا ہو جائیں ورنہ آدمی معمول بنا لے اور پھر اس کے بعد میں ایک اور بات بھی کہی گئی کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن غصل کر کے مسواق وغیرہ کا استعمال دیکھئے بدن کی صفائی دانتوں کی صفائی پھر لباس کے بارے میں بھی کہا گیا جو اس کے پاس صاف سترہ محسر لباس ہو وہ پہنے یعنی خوشی کا بھی اظہار ہے تیاری بھی ہے پھر جو کچھ خوشبو گھر میں اوائی لے بلہیتر وغیرہ وہ خوشبو کا احتمام کرے کیونکہ کئی لوگوں سے آپ ملاقات کر رہے ہیں تو مومن سے جب دوسرے آدمی ملاقات کریں تو خوشبو آنی چاہیے اس کا جسم اور اس کے لباس صاف سترے ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ آدمی دیکھ کر محسوس کرے کہ یہ لوگ صفائی پسند نہیں ہیں یہ لوگ نظافت پسند نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیز درست نہیں ہے اور پھر اس کے بعد میں جلدی سے جلدی مسجد جائے تو جلدی سے جلدی وہ جب مسجد پہنچے گا تو کہا گیا کہ یہ جو کفارہ ہے اس کے لیے نہاد ہو کر مسجد پہنچنے کا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے اگلے کے جو گناہ ہیں اور بلکہ تین دن مزید یعنی دس دن کی غلطیاں لغزشیں وغیرہ جو ہوتی ہیں جو جمعہ کے دن احتمام کر کے مسجد جائے گا اللہ تعالیٰ ان لغزشوں کو معاف فرما دے گا یہ اس کے لیے ایک بینیفٹ ہے ما بینہ وہ بین الجمعہ تی وزیادت ثلاثتی ایام کہ دس دن کی گناہ غلطیاں اس کی درگزر کر دی جاتی ہیں جمعہ کے دن کے احتمام کی وجہ سے اور جو مسجد میں سب سے پہلے پہنچے حدیث کے مطابق کہا گیا گویا کہ اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے اونٹ کی قربانی دی اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی اس کے بعد آنے والا بکری کی قربانی پھر یہ سلسلہ ملغی انڈا یعنی کم ہوتا جائے گا ثواب پھر اس کے بعد میں نارمل ثواب ہوگا اور یہ نارمل ثواب کب تک ہوگا جب تک کہ خطیب ممبر پر نہ بیٹھ جائے یعنی اب جمعہ کی جو آزان ہو رہی ہے اس وقت تک جو جو مسجد پہنچ جائیں گے جمعہ کی فضیلت ان کو مل گئی حاضری کا جو دفتر فرشتے لیے ٹھہرتے ہیں اس میں ان کا نام درج ہو گیا اور اگر وہ خطیب کے خطیبہ شروع کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوں گے فضیلت سے محروم ہو گئے ریکارٹ میں ان کا دفتر میں جو نام ہے وہ نہیں شمار کیا جائے گا کیونکہ جب خطیبہ شروع ہو گیا پھر وہ فضیلت سے محروم ہو گئے جمعہ تو عدا ہو جائے گا ان کا لیکن جو سواب اور فضیلت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے جب ہم آتے ہی ہیں کوشش کریں کہ کچھ وقت پہلے ان چلے جائیں تاکہ فضیلت اور سواب پوری پوری ہمیں مل سکے اور پھر مسجد میں جانے کے بعد جو احکام ہیں مسجد میں جاتے ہی لازمی طور پر دو رکعت نماز آپ پڑھیں گے اور اس کے بغیر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خدبہ ارشاد فرما رہے ایک صحابی آئے ویسے ہی بیٹھ گئے آپ نے خدبہ رکھ کر ان سے پوچھا کہ اصل لئی تھا کیا آپ نے دو رکعت وہ پڑھ لی ہیں قالا لا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ویسے ہی بیٹھ گئے تھے وہ کیونکہ خدبہ چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے فرمایا کیا تھا وہ تم فرقا کھڑے ہو جاؤ جنرل شیغے میں کرتے تھے لوگ ایسے کرتے ہیں لوگ ایسے کرتے ہیں مگر خاص طور پر وہاں اس آدمی سے آپ نے پوچھا تاکہ مسئلہ بھی سب کو معلوم ہو جائے یعنی آپ نے خدبہ روک کر اس سے پوچھا اور اس سے حکم دیا کہ دو رکعت پڑھو تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد میں جمعہ کے دن جو جائے گا جمعہ کی نماز کے لیے لازمان وہ دو رکعت پڑھے گا ورنہ بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا بیان کے نام پر ایک تخریر چل رہی ہے وہاں کوئی دو رکعت پڑھے تو لوگ ابجیکشن کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھنے پر اعتراض فرمایا اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہم کدھر جا رہے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد میں جمعہ کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ خاموشی کے ساتھ دو رکعت کے بعد نفل کے طور پر جتنے آپ پڑھ سکتے ہوں دو دو کر کے آپ پڑھتے جائیے چار رکعت چھے رکعت جتنی توفیق ہو کم سے کم دو رکعت پھر اس کے بعد ذکر و اسکار ہے دعا ہے تلاوت ہے خدبہ شروع ہونے تک جب خدبہ شروع ہو گیا پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے خدبہ ورنہ کہا گیا کہ اگر آپ نے خدبے کے دوران اس کی بھی اجازت نہیں کہ ایک لغو حرکت آپ نے کی وہ غلط کر رہا ہے تو آپ نے دوسری غلطی کی اس کو روکنے کی کیونکہ وہ آگے سے اگر جواب دے گا تقرار پہ اتر آئے گا تو سارا ڈسٹرپ ہوگا لوگوں کا اس لیے اگر کوئی گربڑ بھی کر رہا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ کا جمعہ بھی متاثر ہوگا اور پھر جمعہ کا ایک اور مسئلہ کہ اس کے اندر اصل ایک ہی ازاں ہیں جو خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے وہی اصل جمعہ کی ازاں ہیں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ سٹی بہت پھیل گیا تھا اور پھر لوگوں کے کاروبار وغیرہ وسیع ہو گئے گھڑیوں کا رواج تو تھا نہیں کہ لوگ گھڑی دیکھ کر بروقت مسجد پہنچ سکیں ازاں ہونے کے بعد مسجد آتے تو خدبہ شروع ہو جاتا تو اس طرح وہ فضیلت سے محروم ہو جاتے تو انہوں نے اس کا ایک طریقہ یہ کیا کہ ایک بازار ہے جس کو زورہ کہتے تھے وہاں پر وہاں پر ازاں دلوائی تاکہ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہو کہ اب اصل ازاں ہونے والی ہے لہٰذا جو کاروبار وغیرہ روک کر ادھر چلو تو دیکھئے اس کے لئے کہا گیا کان الادانو علیہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبی بکر و عمر اذا خرج الامام وَإِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاد جب کب ہوتی تھی ازاں جب امام آتا ممبر پر چڑھتا خدبے کے لئے پھر اس کے بعد میں جب خدبے سے اترتا تو پھر اقامت ہو جاتی یہ طریقہ تھا لیکن اس کے بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں فَلَمَّا كَانَا عثمان زَادَ النِّدَاءُ الثَّالِسْ عَلَى الزَّوْرَا زورہ نامی بازار میں آپ نے وہ ازاں کا احتمام کروایا تاکہ لوگوں کو ان اٹوانس پتا چلے تو اصل ازاں تو ایک ہے جو جمعہ کے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد شروع ہوتی ہے لیکن اگر کہیں ضرورت ہو تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ پہلے ایک ازاں دے دی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہیں اگر ضرورت ہو تو اور یہ حضرت عثمان کا عمل اکیلا عمل نہیں ہے ظاہر مدینہ منورہ میں اس وقت ایک دونے سیکروں صحابہ کرام موجود تھے تو ان کی موجودگی میں ایک کام کیا گیا تو یہ بھی ایک دلیل بن سکتی ہے لیکن یہ جہاں ضرورت ہو ورنہ عام طور پر بہت ساری مساجد میں اب تو ٹائم ٹیبل مقرر ہے ہر ایک کے پاس گھڑی ہے ہر ایک آدمی گھڑی دیکھ کر آتا ہے تو اس طرح سے پہلی ازاں دینا اکثر جگہوں پر کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ خدبہ کب شروع ہوگا جماعت کب کھڑی ہوگی تو ایسی صورت میں وہاں ایک آزاں بھی کافی ہے لیکن پھر بھی گنجائش ہے کہ اگر کہیں کوئی ضرورت محسوس کی گئی تو وہاں اس طرح کی آزاں دی جا سکتی ہے تو یہ چند حادیث اور چند مسائل ہیں جمعہ کے سلسلے میں اور آخری پوئنٹ اس میں یہ کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں آدمی جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے اور یہ سیغہ راز میں رکھا گیا کونسی وہ گھڑی ہے کونسا وقت ہے کسی نے کہا خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد کسی نے کہا درمیانی وقفہ جب لیتا ہے خطیب تو اس موقع پر اور کسی نے کہا اثر کے بعد تو یہ جو سیغہ راز میں یہ بات رکھی گئی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور قبولیت کا وقت ہوگا وہ گھڑی ہوگی پھر تو قبول ہوگئی نہ بھی ہو تو ہماری محنت اللہ کے پاس زائے نہیں ہوگی بلکہ اس کا فائدہ ہی ہوگا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ